ہلو دوستو آج درو ڈاڈر کا ایک ویڈیو آیا ہے گزہ کے بارے میں دیکھتے ہیں اس کے بعد میں یہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد ریاکشن دوں نمازکار دوستو اسرائیل پیلیسٹین یوت کو شروع ہوئے دو ہفتے ہونے کو ہو رہے ہیں اور اب گازہ میں حالت کسی نرک سے کم نہیں ہے 9 اکٹوبر سے اسرائیل نے گازہ پر ایک ٹوٹل بلوکیڈ لگا رکھا ہے اس کا مطلب کھانا دوائیوں کی سپلائے پانی کی سپلائے اور بجلی تک کٹ آف کر دی ہے اسرائیل نے گازہ میں اوپر سے لگاتار بمباری جو ہو رہی ہے وہ اور گازہ میں جو درشے دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں اس فوٹیج کو دیکھئے پورے کے پورے محلے چکنا چور ہو چکے ہیں یہ وہ بلڈنگیں تھی گازہ میں جنہیں اسرائیلی ائر سٹائکز کے دورہ ٹارگیٹ کیا گیا ایسٹیمیٹس کے انوصار دو ہجار آٹھ سو سے زیادہ پیلیسٹینین سیویلینز مارے جا چکے ہیں ہجاروں اس ملبے میں ابھی بھی دبے پڑے ہیں باقی جو ابھی بھی زندہ ہیں وہ ہوسپٹلز اور سکولوں میں شیلٹر لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سولہ اکٹوبر تک یونائیٹیڈ نیشنز کی شیلٹرز میں بھی پانی ختم ہونے لگ گیا تھا یونائیٹیڈ نیشنز کی ایجنسی یون آر ڈبلو اے نے پندرہ اکٹوبر کو کہا گازہ میں کام کرنے والے ایک سرجن نے بی بی سی کو بتایا کہ ہوسپٹلز پوری طریقے سے اوورویل ہو چکے ہیں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے اور ہمارا نیٹور کنیکشن بھی خراب ہے میں ابھی پانی کی تلاش میں ہوں گازہ میں نسیر ہوسپٹل میں کام کرنے والے ایک اور ڈاکٹر نے بتایا کہ فیول بھی ختم ہونے والا ہے ساٹھ پیشنٹس ہیں ڈائیلیسز پر پینتیس پیشنٹس آئی سیو میں جنہیں وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہیں فیول ختم ہوا تو انہیں بچا کر رکھنا پوسیبل نہیں ہو پائے گا اور یہ ایک ہوسپٹل کی کہانی نہیں ہے باقیوں میں بھی یہی حال ہے سترہ اکٹوبر کو ہیلتھ اوفیشلز نے بتایا کہ ایک لوتا آنکالوجی ہوسپٹل گازہ میں فورٹی ایٹ آورز کے اندر شٹ ڈاؤن ہو جائے گا اگر حالت ایسی ہی چلتی رہی تو اور سارے کینسر پیشنٹس بینا کرٹیکل کیئر کے رہ جائیں گے گازہ کے نقشے پر ایک بار نظر ڈالو دوستو یہ بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہیں صرف 365 سکوئر کلومیٹرز میں فیلی ایسٹرپ نیو یورک شہر کے سائز سے کمپیر کرو تو پتہ لگے گا کہ یہ کتنی چھوٹی جگہ ہیں ایون دلی سے کمپیر کرو almost one fourth size ہے اس کا اتنی چھوٹی سی جگہ میں تئیس لاکھ لوگ رہتے ہیں یہ دنیا کی one of the most densely populated جگہ ہیں war شروع ہونے سے پہلے بھی یہاں کی living conditions بہت خراب تھی یہاں رہنے والے لوگ constantly Israeli surveillance کے under رہتے تھے اور Israel permission کے بغیر بہار travel بھی نہیں کر سکتے تھے اور یہاں یہ بات بھی mention کرنی ضروری ہے کہ تئیس لاکھ کی population میں almost آدھی population بچوں کی ہے صحیح سنا آپ نے یہی کارن ہے کہ estimates کے انسار ابھی جتنے بھی لوگ اس war میں مارے گئے ہیں ان میں سے قریب 60% عورتے اور بچے ہیں گازہ میں لیکن اتنے برے حالات war شروع ہونے سے پہلے بھی گازہ میں تھے کہ Israel کے critics گازہ کو اکثر open air prison کر کے پکارتے تھے مانوے جمین ایک کھلی جیل ہو 7 October کو حماس نے اسرائیل پر ایک آتنگوادی حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے war شروع ہوئی لیکن اس کے response میں اسرائیل لگاتار گازہ پر حملے کیے جا رہا ہے گازہ پر ایک total blockade لگا کر جس میں نہ صرف حماس کے لوگ مارے جا رہے ہیں بلکہ پیلیسٹینین سیویلینز بھی مارے جا رہے ہیں اور اب پورا گازہ ایک نرک بن چکا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طریقے کی collective punishment دینا گازہ کی جنتہ کو اسرائیل جو کر رہا ہے وہ بھی کسی آتنگواد سے کم نہیں ہے نورویجین فورن مینسٹر نے کہا کہ اس طریقے کا full blockade لگانا unacceptable ہے لوگوں کی مدد کے لیے دوائیاں اور کھانے کی سپلائے تو پہنچ سکے کم سے کم یونائٹین نیشنز کے سیکریٹری جنرل آنٹونیو گویٹریس نے بھی similar چیز کہیں اسرائیل کو humanitarian aid allow کرنی چاہیے گازہ میں اور حماس کو اسرائیلی hostages کو release کر دینا چاہیے بینا conditions کے ایسے حالاتوں میں imagine کر کے دیکھو اگر آپ گازہ میں رہنے والے ایک آم انسان ہوتے تو آپ پر کیا بیٹھتی آپ کے گھر میں بجلی نہیں پانی نہیں internet connection cut off کھانا نہیں لے آپ کہیں سے لا سکتے اور پھر ایک دن آپ اجانک سے دیکھتے ہیں آسمان سے کچھ pamphlets ٹپک رہے ہیں ان pamphlets پر اسرائیل کی ایک warning ہوتی ہے warning میں لکھا جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ north میں رہ رہے ہیں گازہ strip کے اس سارے evacuate کر کے south میں چلے جائیں گازہ strip پر چاروں طرف آپ کو بمباری کی آواز سنائی دے رہی ہے اور اب آپ کو ایک warning دی جاری ہے کہ جلدی سے جلدی اپنا گھر کھالی کرو اور south میں جاؤ اگر زندہ بچے رہنا ہے estimates کے انسار قریب 11 لاکھ لوگ northern گازہ میں رہتے ہیں IDF نے سب کو warning دی کہ evacuate کر کے south میں چلے جاؤ United Nations کے خود کے جو shelters تھے northern گازہ میں اب وہ safe نہیں تھے northern گازہ میں موجود hospital, schools, clinics کسی کو بھی target کیا جا سکتا تھا UNRWA نے point out کیا کہ کیسے بہت سی pregnant عورتے بچے, elderly لوگ جو move نہیں کر پائیں گے کہا جائیں گے وہ evacuate کیسے کریں گے اوپر سے World Health Organization نے اسرائیل کے orders کو strongly condemn کیا 22 ہسپٹل سے northern گازہ میں جن میں 200 ہزار سے جیادہ پیشنٹس ہیں آخر ہسپٹلز کو کیسے evacuate کیا جائے گا اس کے باوجود بھی اسرائیل ملیٹری نے کہا کہ قریب 6 لاکھ گازن لوگ northern ایریا سے evacuate کر کے south میں چلے گے 5 لاکھ لوگوں نے evacuate نہیں کیا لیکن مان لیتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو evacuate کر کے south میں چلے آئے لیکن کیا اس کا مطلب آپ بمباری سے بجھا ہو گئے ہمیں instances دیکھنے کو ملے central گازہ میں کری گئی ایر سٹرائکز کے جہاں پر پریواروں کے گھر چکنا چور ہو گئے southern گازہ میں رہنے والے لوگ بھی safe نہیں تھے خان یونیس southern گازہ میں موجود ایک شہر میں بھی multiple ایر سٹرائکز کیے گئے ڈی بی سی کے ایک کرسپونڈنٹ نے southern گازہ میں ہوئی ایر سٹرائک کو کنفرم کیا کہ رفا کروسنگ کے پاس ایک بیلڈنگ ڈیمیج ہوئی ان کے انسار رفا کروسنگ پوائنٹ والے ایریا پر اسرائیل نے کم سے کم تین باری ہٹ کیا یہ ایریا کافی ایمپورٹنٹ ہے ذرا گوھر سے دیکھئے اس جگہ کو رفا بورڈر کروسنگ گازہ اور ایجپٹ کے بیچ یہ بورڈر کروسنگ کیونکہ اگر گازہ میں کوئی جگہ safe نہیں ہے تو لوگ گازہ سے باہر جانے کی سوچیں گے ایک طرف سمودر ہے جہاں جائے نہیں جا سکتا دو طرف اسرائیل کا دیش ہے جہاں اوپیسلی نہیں جائے جا سکتا تو ایک لوتی جگہیں جو آپ کے لیے بھاگنے کے لیے بچی وہ ساؤتھ میں ایجپٹ کا دیش اور ایک ہی بورڈر کروسنگ یہاں پر موجود ہے یہ رفا بورڈر کروسنگ تو آپ ایسی سچویشن میں ہوتے تو کیا کرتے بمباری سے بچنے کے لیے گازہ چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہجاروں لوگوں نے یہی کوشش کری رافہ بورڈر پر اکھٹے ہو گئے لیکن ایجپٹ اس بورڈر کو کھولنے کو تیار نہیں ہے ایجپٹ اور باقی اور عرب دیشوں کا کہنا ہے کہ unacceptable ہے کہ پیلیسٹینین ریفیجیز ان کے دیشوں میں آ کر رہنے لگیں کیونکہ پیلیسٹینین کی ان کی اپنی جمین ہے ان کی اپنی جمین سے انہیں باہر نہیں نکالا جا سکتا اس سب کے بیچ یہ وار اسکلیٹ ہونے خطرہ بھی منرا رہا ہے کیونکہ ازرائیل اور لیبینن میں بھی کلیش دیکھنے کو ملے ازرائیل کے نورت میں ہے لیبینن کا دیش جہاں پر ہزبولہ ملیٹن گروپ آپ کرتا ہے ہماس گروپ کی طرح ہزبولہ کو بھی ایران کے دوارہ بیک کیا جاتا ہے ہزبولہ اور اسرائیل کے بیچ میں ایک وار لے جا سکتا ہماری ٹیم کام کی الگ الگ ایسپیکٹ میں اس کا یوز کر رہی ہے جس کی مدد سے productivity اور efficiency میں ایک زبردست boost ملی ہے اور انہی انوکھے طریقوں اور use cases کو سمجھانے کے لیے میں 4.5 گھنٹے کا کورس بنایا ہے پر پورا ہندی میں جن لوگوں نے اس کورس کو لیا ہے انہیں بہت useful لگا اس screen پر ریویوز دیکھ سکتے ہو اور جو لوگ اپنی زندگی میں AI chat boards کا استعمال ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں انہیں نہیں پتا کی وہ کیا miss out کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس ابھی بھی chance ہے اگر آپ join کر نا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے لئے ایک special offer ہے آپ میں سے پہلے 400 لوگ جو description میں دیئے گا link پر click کریں گے انہیں 40% discount ملے گا اس course پہ coupon code استعمال کیجئے fix40 fix40 یا آپ میں سے 400 لوگ کے لئے QR code بھی scan کر سکتے ہیں یا link نیچے description میں بھی مل جائے راکٹس اور missiles ہیں جو اسرائیل میں کہیں پر بھی attack کر سکتی ہیں اوپر سے ایران کے دیش نے بھی warning دی ہے اسرائیل کو کہ اگر اسرائیل ground invasion کرنے کی کوشش کرے گا گازہ پر یعنی اپنی آرمی کو گازہ کے اندر بھیجے گا گراؤن پر تو اسے اور جگہیں سے response دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پر یہ چیز بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ 900 اندیان ٹروپس اسرائیل لیبنن بورٹر پر سٹیشن ہیں یہ united nations کی peace keeping force کا ایک حصہ ہے united nations interim force in Lebanon ہمارے اندیان ٹروپس وہاں 1978 سے رہے ہیں اور پندرہ اوکٹوبر کو ابھی ریپورٹ کیا گیا کہ ایک rocket shell southern Lebanon میں اس site کے آس پاس گری حالان کہ کوئی casualties thankfully نہیں ریپورٹ کی گئی یہ سوال ابھی بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے کہ حماس 5000 سے زیادہ rockets کیسے اکھٹے کر پایا گازہ میں اور کیسے اس کے بارے میں بلکل نہیں پتا چلا پچھلے ویڈیو میں نے بتا تھا کہ ایجیپٹ نے warning دی اس کے بارے میں information تھی اور انہوں نے بھی warning دی اس ریل کو 28 سپٹیمبر کا ایک update تھا multiple streams of intelligence کے دوارہ کی حماس rocket attacks کر سکتا ہے border کے across 6 october ایک دن پہلے امریکن officials نے report circulate کری تھی کہ حماس کے دوارہ unusual activity دیکھنے کو مل رہی ہے attack اب کبھی بھی ہو سکتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں موجود ایک middle eastern diplomat نے CNN کو بتایا کہ کیسے ان کی سرکار repeatedly warn کر رہی تھی White house اور US intelligence officials کو سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کی اس حملے کے بارے میں پہلے سے پتا تھا اور پھر بھی انہوں نے کچھ پیسے دیے یہ چیز کو deny کرتے ہیں لیکن corruption trial چلنے لگ رہا ہے Nathan Yahoo کے خلاف جس case 1000 case 2000 case case 4000 یہ trials pending ہے اور میں اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ پردھان منتری Nathan Yahoo یہاں پر judiciary میں عدلہ بدلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس process کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کی کی سیلیکشن ہوتی ہے اس رائیل کی جنت اس چیز کو لے کر سڑک پر آ گئی تھی اور پورے دیش بھر میں پروٹیس بھی دیکھنے کو ملے تھے کچھ ٹائم پہلے یہاں راحت اندوری کی وہی لائنیں یاد آتی ہیں سرحد پر بہت تناو ہے کیا کچھ پتا تو کرو چناو ہے کیا جب سے وار شروع ہوئی ہے نیتن یاہو نے امرجنسی پاورز کا استعمال کر کے اپنی جگہیں برقرار رکھی ہے اگر یہ وار نہیں ہوتی ان کے خلاف کرپشن ٹرائل چلتا تو کیا انہیں اپنی پردھان منتری پوزیشن سے نیچے اترنا پڑتا یہ بھی ایک سوال ہے اس کے لاوہ ایک اور آروب جو نیتن یاہو پر لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود حماس گروپ کو بڑھاوا دینی کی کوشش کری تھی پاسٹ میں ایک طرف تھے دوستو مہان اسرائیلی پرائی منسٹر ید ساکھ رابین جن کی بات میں نے اسرائیل پیلیسٹین کے ہسٹری والے ویڈیو میں کری تھی انہوں نے بہت کوشش کری تھی اسرائیل پیلیسٹین کے بیچ میں شانتی لانے کی پیس پروسسس آلماسٹ ختم ہو چکا تھا کہ کسی کٹر وادی نے انہیں گولی مار دی دوسری طرف نیتن یاہو نے کیا کیا یہ ایک رائیٹ ونگ سرکار چلاتے ہیں چیشٹ تھمپنگ اپروچ کا استعمال کر کے انہوں نے ستہ کو گازا سٹرپ اور ویسٹ بینک کے بیچ میں ڈیوائیڈ کیا جو اسلی میں لیجیٹی پیلیسٹین اتھولیٹی ہے اور پیلیسٹین پریزیڈن ہے انہیں اگنور کیا اور حماس جو کی ایک آتنگ بادی سنگٹھن ہے اس کے ساتھ انڈریکٹ نگوشیشن کرنے کی کوشش کری ایجیپٹ کے تیلی گراف کے اس آرٹیکل کو دیکھئیے اور یہ 18 اکٹوبر کا آرٹیکل یہ ٹائمز آف اس میں لکھا ہے کئی ریپورٹ کے انسار نیتن یاہو نے خود کہا تھا کہ ہمیں transfer of funds کرنا چاہیے گازا میں تاکہ ایک separation بنائی جا سکے ویسٹ بینک موجود پیلیسٹین آتھورٹی کے بیچ میں اور گازا میں موجود ہماس کے بیچ میں اگر یہ درار بنی رہے گی تو پیلیسٹین سٹیٹ کبھی نہیں بن پائے گی ان کی ایک کٹر وادی پولیٹیکل پارٹی کے ایک ایک سٹیٹیم رائٹ ونگ پولیٹیشن نے سٹیٹمنٹ کہی تھی 2015 میں کہ اسرائیل کی پولیسی ہے پیلیسٹین آتھورٹی کو ایک برڈن کی طرح ٹریٹ کرو اور ہماس کو اسرائیل سرکار نے کتار سے آنے والے کروڑو روپے سوٹ کیس اس کو گازا میں انٹر کرنے دیا ہماس کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے 2018 میں یہ جو ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتے آپ کو شوکنگ لگ رہی ہوں لیکن اسرائیل میں زیادہ تر عام جنت ہے ان باتوں کے بارے میں جانتی ہے یہی کارن ہے کہ لیٹس پول سرکار نیتن یاہو کی جو اپرویل ریٹنگ ہے جب سے war شروع ہوئی ایک ریسنٹ پول کیا گیا تھا اس کے انسار سرف 29% لوگ اب نیتن یاہو کو سپورٹ کرتے ہیں یہ ایک all time low ریچ کر چکا اسرائیل میں خود اب پروٹیس دیکھنے کو مل رہے ہیں ان کی سرکار کے خلاف لوگ اپنا گصہ نیتن یاہو پر نکال رہے ہیں پلیکارٹس ہاتھ میں لیے بی بی یو بلد آن یور ہینڈ گو ٹو جیل بی بی ایک اور انسرنٹ میں گصے سے بھرے لوگوں نے اسرائیل ی اس لیے میں کہتا ہوں دوستوں کبھی بھی کسی سرکار سنگٹھن یا گروپ کی اند بھکتی میں مت گرا کرو ہمیشہ انسانیت کی سائیڈ لوگ اور عام لوگوں کی سوچا کرو چاہے وہ اسرائیل میں رہنے والے آم لوگ ہو یا پھر گازا میں رہنے ویڈیو دیکھ سکتے ہو جب کچھ مہینے پہلے نیتن یاہو نے جیوڈیشری پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرے بہت بہت دھنے وائد ضروری ایمپورٹین باتیں ہمیں پتا مالم ہوتے ہیں اور انکی باتوں سے یہ بات صحیح اب جی نیتی یاہو کو پتا تھا گزہ میں گزہ سے حملہ ہونے مگر اس کو بڑھا دیا اس کو روکا نہیں کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ ہے اس میں دونوں نے جا کچھ کے ایک یہ ہے یا ملی بھگت ہے کیونکہ جب حماس حملہ کرے گا تو بعد میں اس کا سکتہ بچے گی نتنی ہو کی اگر حماس حملہ کرے گا تو رکھنے کا کام تھا نتی نہیں ہو مگر وہ نہیں رکھا کیوں جنگ ہو گزہ کو قبضہ کر لیں اور اس کی طاقت بڑھ جائے اسی لئے جنگ ہو رہی ہے اور معصوم لوگوں کو بے رہے میں سے مار رہے جائے آنکھوں سے پانی آ جاتے جو بھی ریپورٹ دیکھتے ہیں دل جاتا ہے جو بھی انسان اس بات گزہ کو دیکھ کر اپنے دلوں میں تھوڑی سی بھی عمدد ہی نہیں لہ رہا ہے تو وہ انسان نہیں ہو بھتر ہے کوئی بھی ہو انسان کوئی کسی بھی مذہب کا ہو میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان گزہ والوں کے لئے مدد آگے کریں اپنی ملک چاہیے ابھی آپ سرچ کریں گے گوگل میں پلیستین ملے گا ہی نہیں آپ کو یہ لوگ کہاں جانا ہے آپ سوچ کر دیکھیں کوئی بھی دھرم والے ہیں ایک بار سوچ کے دیکھیں آپ انتر آتما کو جگا کر دیکھیں دیکھیں